بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عزیزیہ دوا خانہ معزیز ناظرین کرام شہد ایک ایسی قدرت کی طرف سے نعمت ہے کہ جس کے ہزاروں فائدے ہیں اور شہد ایک ایسی طاقتور غیظہ ہے کہ جو بے جان جسم کے اندر بھی جان پھوک دے تو آج کی اس ویڈیو میں شہد کے مکمل فوائد اور استعمال کرنے کا صحیح طریقہ آپ دوستوں کو بتاؤں گا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سمجھیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں تو ویڈیو کو یہی پر لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ آپ دوستوں کی محبت ہوگی تو بغیر وقت ضائع کیے آپ دوستوں کا میں شہد کے وہ فوائد آپ کو بتا دیتا ہوں جن سے لوگ اکثر ناواقف ہیں شہد مزاج جو ہے شہد کا وہ گرم اور خوشک ہے شہد حازمے کو تیز کرتا ہے قبض کشا ہے اور مصفی خون ہے خون کو صاف کرتا ہے شہد ایک طاقت بخش اور صحت پرور حزہ ہے ہر عمر کے آدمی کے لیے مفید ہے لیکن بچوں بودھوں اور کمزوروں کے لیے اکسیر کا حکم رکھتا ہے شہد ایک طاقت بخش اور انرجی پیدا کرنے والی حزہ ہے اور دودھ میں ملا کر اس کا استعمال دو چمچ دودھ میں ملا کر اس کا استعمال ایک حزہ کی حیثیت رکھتا ہے سردی یا کمزوری کی وجہ سے دل کی حرکت میں جو ہے کمی آ جائے تو شہد کا ایک چمچہ زندگی کی نئی لہر دوڑا دیتا ہے اس سلسلے میں جو ہے قلب کی کمزوری کی شدید بیماریوں میں میں نے شہد کو بہت مفید پایا ہے جب جسم کی شکر ختم ہونے لگتی ہے جسمانی اصلاح بالخصوص حرکت قلب کو بند ہو جانے سے روپنے کے لیے شہد دینا چاہیے شہد کا استعمال ذکام خانسی اور تبدک میں بہت مفید ہے بلغم ہٹاتا ہے کمزوری دور کرتا ہے جسم کو طاقتور بناتا ہے اور قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے ذکام اور بخار کو روکتا ہے میدے اور آنٹوں کے زخموں میں بہت مفید ہے ایک ڈاکٹر جرمنی کے ایک ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ ٹائی فائیڈ بخار اور پیچش جیسے موزی امراض کے جراسیم شہد میں پڑتے ہی مر جاتے ہیں ان امراض میں شہد کا استعمال بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے شہد قوت باہ میں اضافے اور حازمے کو تیز کرتا ہے موسمِ گرمہ میں گرم مزاج والوں کے لیے نقصان دے ہے عالل صبح یعنی صبح صبح گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے جسم کی زائد چربی زائل ہوتی اور مطاپہ دور ہوتا ہے مکھن یا گھی ملا کر کھانا شہد میں طاقت بخشتا ہے لیکن یہ چیزیں شہد کے ہم وزن نہ ہونی چاہیے گرم مزاج والے تین حصے مکھن اور ایک حصہ شہد بادی مزاج والے تین حصے گھی اور ایک حصہ شہد اور بلغمی مزاج ایک حصہ گھی اور تین حصے شہد ملا کر استعمال کر سکتے ہیں اگر میں نے پہلے بھی کہا تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزاج کے اوپر میں ویڈیو بناوں کہ مزاج کس طرح سے جانا جاتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں میں انشاءاللہ آپ کے لئے وہ ویڈیو ضرور بناؤں گا تو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور شہد کے یہ فوائد سمجھ آئے ہیں کہ کس طریقے سے استعمال کرنا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا